زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو چکے ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں مگر اللہ کے در سے مایوس نہیں ہیں اولاد مانگتے ہیں اور مانگنے کا صنیقہ دیکھئے فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْ كَوَلِيَّةِ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنَا لِيَاقُوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّةِ کہا پروردگارہ اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي میری ہڈی آنگل چکی ہیں وَاجْتَعَلَ الرَّأْسُ وَشَعِبَا سر کے سارے بال سفید ہو چکی ہیں بڑھا پے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی الگ بانجھ ہیں لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّةِ پھر بھی تیرے دربار سے میں مایوس نہیں ہوں پروردگارہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ وَكَانَتِ مْرَاةِ آقِرَةِ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے ایسا وارث دے دے جو ایسا بچہ دے دے جو میرے اور آل یعقوب کی وراثت نبوت کو برداشت کرنے کا لائق ہو اللہ اکبر صرف اولاد نہیں مانگ رہے ایسا بچہ دے پروردگارہ کہ تُو نے مجھے نبی بنایا میرے آبا واجداد کو نبی بنایا ایسی اولاد دے جو ہمارے آبا واجداد میں جو نبوت کا شرف تُو نے رکھا ہے اس شرف کے لائق ہو اس کے قابل ہو اور میرے بعد وہ بچہ نبوت کے لائق ہو سکے واجعل ہو رب رضیہ اور اے اللہ ایسی اولاد دے جو تیری نظروں میں منظور ہو تیرے نزدیک مقبول ہو اور تُو اس سے راضی ہو